نمسکار مطروں میں پنڈیت اکھیل شکل جیمہ کالا ایروید یہ سفیت پلاس کا مالا ہے مطروں اور مالا میں جو منکے ہوتے ہیں ان کا بڑا مہت ہوتا ہے یہ اس کو سمیرو بولتے ہیں اس کو پار نہیں کرتے اور باقی یہ ستائیس گریہ کی مالا رہتی ہے ستائیس مطلب سات اور دو نو انکسوب ہے اس لیے سات اور دو نو اور جب اس کی چار مالا ہو جاتی تو ایک سو آٹھ پورے ہو جاتے ہیں ستائیس 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 چار مار جوڑے گے آپ تو ایک سو آٹھ ہو جاتا ہے اس کو بڑتے کرم میں بنائی جاتی ہے جیسا کہ ہم کو سادو سنت مہاتماؤں کی آگیا سے آگے چھوٹے اور پھر بڑے کہ منطر آپ کا اوپر کی طرف چلا جائے یہ مالا کا بڑا مہت تو ہے جیون میں حالانکہ کبیر اس کے بیرود میں رہے ہیں پرندو پھر بھی جتنے بھی میرے کو سادو سنت ملے جو بھی مجھے تھوڑا بہت علم گیان ملا تو ان کے دوارہ جو بھی بتایا گیا کہ سمیروں کو پار نہیں کرتے منطر پڑتے ہوئے اوپر تک جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں جس طرح کیلاز پربت کی ایک ہی پرکرمہ لگتی ہے اسی پرکار سے اس کی بھی اس کو پار نہیں کرتے کبھی ایسا گھومتے ہیں یہاں سے چلے یہاں آئے یہاں سے پھر واپس چلے ایسا آتے ہیں تو منکہ کا اس لئے اس کا نام ہے منکہ من یعنی من منکہ جب آپ اس کو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وقتی کون ہے آسن کیسا ہے سمیہ کون سا ہے منتر کون سا ہے اور منکہ کون سا ہے مالا میں کس چیز کے منکہ سے آپ مالا سے آپ منتر کو صد کرتے ہیں یہ بڑا مہتکون چیز ہوتی ہے چونکہ سپیت پلاس پلاس کا برکش برمہ برکش ہے اور سپیت پلاس تو اتی شاید دیو ہے اس کی دیکھیں سفید سفید اس کی لکڑی بھی سفید ہی ہوتی ہے جو بیچ کی لکڑی ہے یہ جڑکی ہے اس لیے ڈارک کلر کی باقی سب سفید ہے یہ جڑکا من کا لگتا ہے جڑ مطلب موکھے سو میرو جڑکا لگتا ہے اور اس میں برمگانٹ لگا کے پوری کی جاتی ہے ستائیس سے ہم نے بنائی یہ کہیں جانا ہے اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس منتر کو جاپ کرتے ہیں تو ہمارا من بچلت نہیں ہوتا مالا ہاتھ میں رہتی ہے اور ہم کرتے ہیں تو ویسے بھی آپ کا من ہمیشہ ایک جگہ رہتا نہیں آپ بجار جائیں گے تو گھر آ جائے گا گھر جائیں گے تو بجار آ جائے گا جب ہم من کا کا بیحاظ کرتے جاتے ہیں تو دیرے دیرہ ہمارا من تیروہیت ہو جاتا ہے اور منتر آتم سادھ ہوتا ہے منتر بھی من میں ہی پڑھا جاتا ہے اس سب من کا کھیل ہے جور سے بول کے منتر نہیں پڑھا جاتا جو وام مارگی کریا ہے اس میں جور سے بول کے منتر پڑھتے ہیں اوم پارٹ جور سے بولتے ہیں اور جو ویسے مارگی میں ہیں اونٹ بھی نہیں ہلنا چاہیے منتر من میں جاپ ہو مالا سدھ ہو اسثان سدھ ہو پڑھنے والا سدھ ہو تو منتر جلدی سدھ ہوتے ہیں ادھکانستہ اس سے شیو بھگوان کے ہی جتنے منتر کیونکہ شیو بھگوان کے منتر بھگوان شیو نے سبھی منتر کو کیلت کر دیا ہے تاکہ اناوشک مورک لوگ اس کا لاو نہ اٹھا سکے کسی کا نقصان نہ کر سکے اس لئے بھگوان شیو نے ماتا پارواتی کے کہنے پر منتروں کو کیلت کر دیا کہ پربو آپ نے اتنے تو منتر دے دیئے اب ان کا لوگ دھرپیوگ کریں گے جیسے رامن نے کیا تو بھگوان شیو نے بولا کہ ماتا پارواتی آپ کے کہنے پر میں اس کو کیلت کر دیتا ہوں جب آپ کے ساتھ ان منتروں کا جاپ ہوگا تو ان کا کیلن ہٹ جائے گا تو پربو جو جمین پر جو چیزیں ہوتی ہیں چاہے کمل گٹہ ہو چاہے تلسی مالا ہو یہ ماتا پارواتی کی چیزیں ان سے ویشنو مارگی کریائیں شد ہو سکتی ہیں وام مارگی کریائیں ان سے شد نہیں ہوتی وام مارگی کے لیے خوپڑی کی مالا منوس کے شریر کی ہٹ دی کی جانا پکار بڑا دوسری بات ہے اپنے اس میں جانتے بھی نہیں تو اس میں جو برم برکچ ہوتا ہے اور سفید پلاس پارواتی کا واس ہوتا ہے اس میں ماں لکشمی کا واس ہوتا ہے تو اس کی مالا سے جب ہم منتر کو صدی کرتے ہیں تو ماتا پارواتی کے پرباو کے کارن کیلت ہوئی منتر جو ہے وہ کھل جاتے ہیں ان کی چاہ بھی کھل جاتی ہے اور جہاں آپ سوہ لاکھ منتر کریں گے وہاں آپ اس کو سوہ ہجار منتر یا گیارہ سو منتر جب آپ جاب کریں گے تو وہی لاکھ آپ کو مل جائے گا جو سوہ لاکھ منتر میں جاب کے سمیں ملتا ہے ایسا اس کا پورا ویدھان ہے کلپ ہے یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا مطر یہ جو بڑے بڑے نربدہ کے کنارے ہم کو سادو سنت ملے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک شرما جی ابھی نربدہ کے کنارے کے سنت کے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں دیکھیں آپ اس میں کتنے بڑے بڑے مہان سنت ہے دکھیں گے بلکل آپ کو لگے گئی نہیں پرن تو جب ہم ان کے پاس رات کو بیٹھتے تو پھر وہ چیز آپ کو بتائیں گے وہ بڑے لاپ کی چیز ہے اس پرکار سے جو ڈنڈی سوامی کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سیو بھکت ہیں اس لئے مات پار وطی کے چڑھنوں میں ہمیشہ پڑے رہتے اس لئے وہ ڈنڈا کبھی نہیں چھوڑتے آپ کوئی سے بھی سوامی جی دیکھ لی کوئی سے بھی سنکر اچار دیکھ لی ڈنڈا باج امرا کرے وہ ڈنڈا کسی کو چھونے نہیں دیتے وہ ان کا صد چیز ہے اس کے دوارہ وہ من میں منطر کا جاب کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ویڈیو میں نے ڈال دیا اس 27 من کو سپیت پلاس کی دل مال ہے مطر ہم بناتے ہیں اور یہ جا رہی ہیں کہیں کسی کو تو آج اس کا میرے ویڈیو بنا دیئے دیکھئے اور اس کو سمجھئے اور ہماری بھارتی سنسکرتی بڑی وچھتر ہے بڑی گوڑ ہے اس کو ہسی تھٹا پہ نہیں اڑھانا چاہیے جیسے کچھ ابھی منطری جی ہیں کچھ لوگ ہیں مورک سری کی بات کرتے ہیں رام چریت مانس تو ایک بجار ہے جیسا بھگ جیسا آپ کا ایک سنت ہے رام چند مہار سی رام جی مہار سی تار رام جی مہار راج انہوں نے بولا کہ آپ اس میں سے جو چاہے وہ لے لوں کیونکہ کوئی بھی چیز بتائی جائے یا کوئی بھی چیز لکھی ہو یا بتائیں پرانتو آپ اس میں ارث تو اپنے ہی ڈالوگے نا ارث آپ جو بول رہے ہیں وہ ایسے ہی آپ سابد ارث اپنا نیٹ بنا سکتے ارث اپنے میں نہیں ڈال سکتے ارث ہمیشہ آپ اپنے ہی ڈالوگے تو رام چریت مانس جیسی امرت چیزوں میں لوگوں نے وشک ارث اپنے میں ڈال لیا تو اس سے نقصان بھارتی سانسکرتی کو یا سناتن کو نہیں ہوگا سناتن کا مطلب ہوتا جس میں سمس جاتی تو وہ یہاں ڈی گئی باقی سب تو آتمک روپ سے ایک ہیں چاہے اللہ ہو چاہے دے دیا باقی کوئی انتر ہے نیرام چریت مانس کسی ہندو سمپردائے کے لیے نہیں لکھی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بھی لاؤ اٹھا سکتا ہے تو اس پہ بات کرنا یا بھارتی سنسکرتی یا بھارتی سناتن کو غلط کہنا میرے بچار سے ٹھیک نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں یا آپ کی سمجھ ہے آپ اس کو غلط بتائیں اس سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں جس کو لاؤ ہو رہا ہے وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا تو بڑا دکھ رام چار مانس کوئی ایسی حل کی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو کھا کر دیں وہ ایک عدوطی چیز ہے جس کو چھو بھی نہیں سکتا کوئی تو نمسکار میترو جیشری رام بھگوان سب کا بھلا کرے اس ور سب کو صد بدی دیں مور کو بھی صد بدی دیں تا کہ یہ اپنے جیون کا نروا صحیح صحیح کر سکے اور ان کو صد بدی آئے تو نمسکار میترو میرے اس ویڈیو کو دیکھئے سمجھئے سب کو بتائیے تا کہ سب کو اچھا لاؤ ہو سکے میرا موائل نمبر ہے 9165 8238 00 نمسکار میترو